بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا لینٹ ٹویٹر شعب اسلام اور آج کی اس ویڈیو میں میکروسوٹ ایکسل کے اندر میں کار وائکل شورم شیٹ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اور یہ ہیلپل رہے گی رینٹ کار وغیرہ کے حوالے سے اگر کوئی کام کرتے ہیں یا اور بھی کسی پروڈکس اگر انٹری ہو گئی یا ان کی ریڈ لیسٹ بنانا ہو یا ریکارڈ دیکھنا ہو ہمیں ایکسل میں کس طرح رکھنا ہے مینٹین کر کے تو وہ بھی ہم اس میں اس سے ریلیٹیڈ سارے ٹوپک جو ہوں گے وہ آج کور ہوں گے اس ویڈیو کے اندر تو مین چیز اس میں جو آپشن اور جو کلکلیشن ہوگی وہ دیکھیں کس طرح پلائی کر رہا ہوں میں اور پھر اس کی پریکٹس کریے ہوتا ہے آج کی اس کلاس کو سٹارٹ کرتے ہیں میکروسوٹ ایکسل کو اپن کریں گے میکروسوٹ ایکسل کو اپن کرنے کے بعد یہاں اب ریکارڈ بنانا ہے گا میں سیریل سیریل نمبر آگیا نیم نیم کے بعد آ جائے گا سی این آئی سی کونٹیکٹ فرسٹ کولم سیریل نمبر سیکنڈ کولم نیم تھرڈ کولم سی این آئی سی اس کے بعد کونٹیکٹ اور نیکسٹ ہو جائے گا کار اگر ہمیں کار کا ریکارڈ دیکھنا ہے یہ انٹری گنی تو پھر ہم کار کے جو نیم ہوں گے وہ ہم اس کے اندر ایٹ کروائیں گے کولم میں اور پھر ایسیو ڈیٹ ریٹن ڈیٹ آٹو فٹ کرنے لیے کولم کے ٹاپ میں جا رہا ہوں ڈبل کلک ٹوٹل ڈیز اس کو ڈبل کلک سا آٹو فٹ کر رہا ہوں ہا ہمیں اس میں کام کیا کرنا ہے اس کے اندر ہمیں ڈیٹا ویلیڈیشن اپلائی بھی کروں گا اور ڈیٹا ویلیڈیشن جو ہوگی وہ کار کے کولم کے اندر رکھیں گے ہم تاکہ جو اس طرح کی لیس بنی بھی ہوتی ہے سیلیک نام کر تیام وہ ہمارے پاس اس ریکارڈ پر آجے شیٹ کے یعنی ہمیں ٹائپ نہیں کرنا پڑے جو بھی کیٹیگری ہوں گی تمام کار کی یا جو برانڈ ہوں گے جس کا ہم کام کر رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں وہ سارے نام جو ہوں گے ڈروپ ڈاون لسٹ کے بعد رینٹ پر ڈے یعنی چارجز ہوں گے پرائز بھی رکھ سکتے ہیں رینٹ پر ڈے بھی رکھ سکتے ہیں تو وہ ادھر اس کی ریڈ شو ہو جائے یعنی یہاں سے جو بھی سیلیکشن بنے برانڈ ہوگی ہم نے بتا دیا یا جو گاڑی کے نام میں کر ہوں گا پر لیس بنا کے اس میں جو بھی یہاں پر اس کا پر ڈے ہو گا جو ٹوٹل اماؤنٹ ہو گا ریٹ لکھے شو تو یہاں کولم بنا دیں گے رینڈ پر ڈے اور اس کو ڈبل اماؤنٹ جو ٹوٹل اماؤنٹ ہوگا اس کا ایک کولم بنا رہے یہاں پر ہمارے پاس اور اگر کوئی ایڈوانس پیمینٹ ہوگی اس کی انٹری کر رہے ایڈوانس پیمینٹ کا کولم آجائے گا آجائے گا بیلنس بیلنس کے بعد اس کو ڈبل کلک کر رہا ہوں کولم کولم کولو فٹ کرنے کے لیے اب ان سبھی ہیڈنگ کو سیلیک کر کے آلائن سینٹر میڈل اور انٹری یہاں سے شروع کریں سیریل سیریل ون کر سیل سیکنڈ سیل میں ٹو دونوں کو سیلیک کیا یہاں تک اور جہاں تک ریکار بنا رہے ہم وہاں تک اس کو ڈریک کر دیں گے سیمپل لیفٹ کلک سے سیریل سیٹ ہو کر آجائے گی اب نیم یہاں پر آ جائے گا نیم یہ میں نے پہل ویڈیو میں بتا جو میں نے list بنائی بھی ہے وہ نام میں یہاں پہ درائک کر لے کر آجاتا ہوں تاکہ ٹائم سیو ہو جائے ہمارا تو یہاں جو بھی کسٹمر ہوں گے کنزیمر وغیرہ ہیں آپ کے وہ ان کے نام اور ان کا جو ریکارڈ ہو گا وہ آپ یہاں پہ انٹری کریں گے سی ایسی کولم تھوڑا سا بڑھا کریں گے اور یہاں پر آجائے گا سی ایسی آجائے 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 سبھی کو جہاں تک ہمیں ورک ایریہ ڈیفائن کرنا ہے یعنی کام کرنا ہوگا تو ورکنگ ایریہ جو ہمارا رینج وہاں تک پھری سیلیک کریں گے 10 تک میں نے سیریل انسٹ کی بھی ہے تو 10 تک ہم کیا کر بار میں اور ڈیٹا کے اوپر کلک کریں گے یہاں پر آپ کو ڈیٹا ویجی ڈیشن کا اوپشن دیا ہوئے اس میں آئے فرس ڈیٹا ویلی ڈیشن یہاں میں آپ کو بتایا تھا ابھی ہم ہیڈنگ ٹائپ کر رہے تھے کہ میں ہم ڈاللیس بنا ہوں جس میں ہمیں ٹائپ نہ کرنا پڑے جو سیلیک کرنا ہوگا آئٹم نیم یہاں تو ظاہر رہے کار وائکل شورم شیٹ بنا رہا ہوں تو اس کے اندر ہم کیا کریں گے کار کے جو نیم ہوں گے وہ انٹری کریں گے اس کے اندر تو یہاں پر مانگے allow data validation option میں allow کا option ہے اس میں list list کے اندر آئیں گے اور یہاں پر ہم کیا کرنا ہے تمام نام جو ہوں انٹری کریں گے ہم یہاں پر first name تیا میں نیک کاما لگا دیا again comma again comma اچھے ایک چیز پہلے clear کرنا یہاں آپ سے جتنے range میں مجھے list بنانی کولم کی وہ میں بتا دیا آپ پہلے سیکھنے سیکھنے جتنے تمام name ہوں گے آپ کے brand کے products کے وہ آپ پر انٹری کریں گے تو یہاں میں total یہی نام رکھ رہا ہوں چار نام میں انٹری کری یہاں پہ آپ پوری list جتنے نام ہیں وہ complete یہاں ٹائپ کریں گے کاما کے بعد next name آپ کو انٹری کرنا ہے تو یہاں میں total چار نام ہی رکھے اور سیکشن میں نے بتا دیا بنائی ہوئی رکھ سیل پر آئیں گے ہم تو یہاں پہ تمام نام دیکھیں اس کے اندر لکھے آ جائیں گے جہاں تک ہم نے list بنانے کے لیے selection بنائی تھی ان سبھی پورے complete area میں ہمارے پاس data validation جو ہوگی لکھی آ جائے گی تو اس کے لیے formating بھی کر لیتے جہاں کرتے ہیں working area define کرنے کے لیے excel میں پوری heading کے ساتھ جہاں تک record آپ نے بنائی ہو ہے وہاں تک selection بنائے اور یہاں سے all border all border کے مات یہاں پر مثال کے ضرور پر یہ car یہ rent پہ دے رہے ہم issue date ہے 1st of March 2018 اور return date ہے وہ مارچ 2018 اب دیکھیں category یا condition depend کرتا ہے اگر کوئی rule کے حساب سے آپ کو charges لے رہے ہیں تو weekly یا monthly 10 days کے وہ بھی rule کے حساب entry کر سکتے ہیں common day by day کی جو وہ یہاں پہ record میں آپ کو بتا چینج کر کے پھر اس کو کس طرح سے apply کر رہے ہیں وہ rule آپ بنا سکتے ہیں تو اس میں ہمیں difference دیکھنا ہے difference کے لیے ہم simple کیا کریں گے return date is minus issue date total days ہوں گے سکتے ہمارے پاس اس طرح شو جائیں گے میں بتایا data validation میں apply کر رہا ہوں یہاں تو اس میں سے جو بھی ہم slack کریں گے وہ اس کا rent per day لکھا جائے تو یہ چیز ہم if condition سے لگائیں گے اس میں equal if bracket open car کا جو column first cell جو آرہ جس مینے data validation list بنائی اس کو slack کر کے ہم equal کا sign دیں گے ٹھیک e 6 کے آگیا یہاں میرا column جس میں car کا column بنایا e column ہے 6 row e 6 جو ہوگا is cell address آگیا برابر inverted comma prado inverted comma comma to red per day جو ہوگا اس کا 15000 آئے گا تو یہاں جو ہوگا وہ آپ کا اس کو بھی inverted comma 15000 پھر inverted comma comma first condition ہو گئی یہاں دیکھیں formula bar میں یہاں پر اگر صحیح طرح نظر نہیں آرہ سمجھ میں formula bar میں دیکھ لیں یہاں پر first condition if ہو گئی nest if use ہوگا جو من سیم اس میں بھی ہم کیا کریں گے if condition بن گی جتنے نام ہوگی یا total 4 نام رکھ ہیں ایک کی دو condition میں نے یہاں پر آپ کو بتا دی یا نام نام دی ہے پر رائنٹ ہمیں print کروانا ہے وہ 10,000 اور اس کو بھی انواریٹ کام میں لکھ دیتے ہیں again کام ایف پر ایف ایف سیل آرہ اس کو سلیک کریں گے برابر ہے ڈویوٹا پر rot م آرہ چٹ چٹ بھ م ڈویوٹا جو بھ ایف می میں مین کام تھا وہ اور باقی جو کنڈیشن بنے گی اس کی وہ اسی نام کے حساب سے ان کے پریز کے حساب صرف کو بنانی ہے تو یہاں پر سمجھانے کا مقصر یہ تھا کہ جو اصل ڈیٹا ویلیڈیشن اور کیلکلیشن ہے وہ ہم نے کرنی ہے اس میں اور اس کو جو سیریل نیم اور باقی ڈیٹا اینٹری کا ایک کام ہوگا وہ تو آپ نورمالی کر سکتے ہیں ایکسل کو جو یوز کرتے ہیں تو اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے یہاں تک میرا جو فارمولا تھا جتنے میں نے نام رکھے تھے ڈیٹا ویلیڈیشن کے اندر تو وہ یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا ٹوٹل چار نام تھے چار نام میں نے ایک کنڈیشن کی مزر سے نیسٹیڈی فارمولا جو ہوتا ہے وہ لگایا ہے اور ان کی جو پرائز تھی پڑھ لے گی وہ ہم نے ٹائپ کری ہے یہاں اور جس طرح میں نے بتایا ہے آپ کو سہم اسی طرح سے پریکٹس کرتے ہیں وہ آپ بھی دیکھیں گے کر کے پھر اس کو چینج کر کے جو اپلائی کرنا ہے وہ آپ پھر نام اور ریٹ وغیرہ انٹری کریے گا تو فیلال اس کو کمپلیٹ کریں گے چار اپ کنڈیشن بنیے یہاں پر انوارٹیٹ کو ہوا لگے گا اور چار دفعہ بریکٹ کلوز ہو جائے گا ایک تو تین چار اور ایک بات اور بتا دوں میں جتنے نام ہوں گے حساب سے اپ کنڈیشن بنانے کے بعد کتنی دفعہ لگے جتنی دفعہ بریکٹ اوپن ہوا ہوگا ایک کنڈیشن کو اتنی دفعہ بریکٹ اینڈ میں کلوز کریں گے تو انٹر ہو جائے گا چار دفعہ بریکٹ کلوز کر کے انٹر کے بعد دیکھیں پر ڈے جو تھا ہمارے پاس پرارڈ ہوتی تو فارمولی پر کلک کر کے یہاں دیکھیں پرارڈ ہوتی ہم نے کیا دکھا کفٹین تھاؤزن اب جیسی میں یہاں سے نیم چینج کروں گا مثال کے دور میں ہائی لیکس سلیک کر رہا ہوں تو یہاں دیکھیں رائنڈ پرڈے جو ہوگا ٹین تھاؤزن لکھا ہو آ جائے گا دیکھیں یہاں پر انٹری ہو کر آئے گیا ہمارے پر رائنڈ پرڈے ٹین تھاؤزن اب آگے جو اس میں مزید کیلکلیشن ہوگی وہ بھی کنٹینیو کریں گے ہم فیلال سمجھانے کے وقت سجدہ ڈیٹا وریڈیشن اور رینڈ پرڈے تا یہ سمجھ میں آگیا آپ کو اب نیکس سٹیپ ہمیں کیا کرنا ہوگا جیسے ہم کوئی اور انٹری کرتا ہی یہاں پر صرف آپ کو یہاں سے لسٹ میں سے جانا ہے نیم سیلیک کریں گے اس کی پرائیس ڈرائیگ نہیں کیا ہوا فیلال ابھی اپنا اس کو ڈرائیگ کریں گے جو بھی آپ یہاں سے پرائیس دیں گے وہ پرڈے لکھا با جائے گا یہاں پر ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں ہم اب جیسے میں نے ڈرائیگ کیا رینڈ پرڈے کو یہ جو فالس کنڈیشن آریے سے ہٹانے کے لیے یاد یہ ہوگا کہ ہم یہاں پر سیلیکشن بنائیں گے تو ہمارے پاس یہاں پر اماؤنڈ لکھا ہو آئے گا لیکن فارمولا اگر ہم فسائل میں لگا کے ڈرائیگ کر رہے ہیں تو یہ فالس جا رہے ہیں یا ہم جا رہے ہیں نہ آئے بلینک ایریا ہو کر آئے جب ہم انٹری کریں تو پھر آنسر شو تو اس کو ایڈٹ کرتے ہیں جو رینڈ پرڈے میں فسائل کے اندر ہم نے ایف کنڈیشن لگائی تھی اور یہاں جو اسٹارڈ ایکول آرہا ہے اس کے بعد کلک کریں گے ایڈٹ ہو جائے گا ادھر ایک اور ایف کنڈیشن لگا دیں گے بریکٹ اوپن اور اس کے ساتھ اس بلینک فارمولا لگ جائے گا اس بلینک فارمولا کو ہم یہ والا سیل بتائیں گے اگر برابر ہے بلینک فارمولا کیلوز کی ہم نے فسائل سلیک کر کے ایکول کا سائن اگر یہ برابر ہے بلینک تو کومہ بلینک اس والے سیل کو بھی شو کریں نہیں تو پوری ٹرو کنڈیشن جو ہوگی کومہ لگا دیں یہاں پہ ٹرو کنڈیشن میں یہ آپ چلائیں گے یعنی اگر یہ والا سیل فرس برابر ہوگا بلینک تو پھر بلینک کی رکھیے گا اس سیل کو بھی اگر ایسا نہیں ہے تو کومہ کے باد ہم نے یہ جو فرس فارمولا لگایا تھا پہلے ایکول کا یہ ٹرو کنڈیشن میں دے فالس کنڈیشن میں دے دیا ہم نے پورا اینڈ میں کلک کریں گے بریکٹ کلوز کریں گے انٹر اب ڈریک کرنے پہ جو واقعی کی ایریا ہے جہاں انٹری نہیں ہوگی وہ کیا کیا ہم نے یہاں پہ یہاں ایک گلتی ہوئی ہے ہم سے اس کا جو سائن ہوگا اسی سیل پہ آئیے گا فرس دوبارہ سے اور ایکول نہیں آئے گا یہاں پہ اگر یہ برابر بلینک تو بلینک کی شو ہوگا کومہ اور یہ والا جو کومہ یہ ہٹا دیں گا یعنی اگر پھر اس بلینک ہوگا تو بلینک رکھیں فالس کنڈیشن نہیں تو پھر ہم نے کٹ پھو میں یہ فورا فارمولا چلے گا اور لاسٹ میں بریکٹ کلوز کر کے انٹر کر دیں گے سوری یہاں پر پھر ایک کومہ لگے گا اس بلینک کے بعد اور پھر انٹر انٹر کے بعد دوبارہ نبل کلک کریں گے تو ڈرائگ ہو جائے گا لاسٹا کے فارمولا اب جب یہاں سے ہم کوئی سیلیکشن کریں گے تو پھر یہاں اس کا اماؤنٹ شو ہوگا نہیں تو ایریا آپ کا جو ہوگا وہ بلینک رہے گا یہ تو میں نے بتایا ہے پہلے بھی ویڈیو میں کہ جو فارمولا ہوتا ہے ہم فرس بلینک سیل کے اوپر بھی لگ آکے درائک کر سکتے ہیں جب آنسر شو ہوگا تو پھر ہم وہاں اماؤنٹ دیکھیں لکھا ہمارے پاس آ جائے گا یہاں پر نیکسٹ اب جو بھی یہاں پہ ڈیٹ ہوگی وہ مثال کے دور پہ پانچ مارچ ہو گئے اور ریٹن ہو گئی یہ ٹین مارچ اس کو بھی ڈریک کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس اس طرح سے یہ ہو جائے گا اس کو ڈریک کرنا ہے ڈریک کر کے دیکھ سکتا یہاں سے اس کو ڈریک کر لیں گے تو جو دن ہوں گے ڈیز وغیرہ بعد میں چینج کر کے تو میں خیر سمجھانے کے لئے کر رہا ہوں جب آپ پریکٹیکل کام کریں گے تو جو انٹری ہوگی وہی انٹری ہاں پر ایٹ کریں گے تو اس طرح سے جو ایشو ڈیٹ ہوگی وہ آ جائے گے ہمارے پاس اور اس کا جو ہوگا ہمارے پاس سب ہی کو سلیکٹ کر کے اگر آپ سینٹر کرنا ہے لائن اب نیکسٹ یہ کام یہاں تک سمجھ میں آگیا آپ کو اگر فارمولا سمجھ میں نہیں آیا تو ویڈیو کو وینٹ کر گیا آپ دیکھ سکتے ہیں دوبارہ سے اس طرح میں فارمولا بتایا ہے اور سمجھایا ہے شاید تھوڑے بہت پرابلوم ہوئی ہو لیکن اس کو دیکھئے گا پھر بھی اگر سمجھ میں نہ آیا تو کمنٹ کر کے پوچھ لئے گا ہمیں پھر بتا دوں گا آپ کو ٹوٹل اماؤنٹ میں کیا کریں گے ایک ورنٹ پر ڈی ملٹیپلائی کا سائن دے دیں گے ملٹیپلائی کا سائن کے بعد ٹوٹل ڈیس تو ان کا جو اماؤنٹ ہوگا وہ آ جائے گا انٹر کریں گے دوبارہ اسی سیل پر آئیں گے اور ڈریک کر دیں گے جو بھی انٹری ہوگی رین پر ڈی کی یا جو کار یہاں سے کئی ہے ہمارے پاس ٹوٹل ڈیس یہاں نکال لیا ہم نے اور پھر رین پر ڈی جو آن کا اماؤنٹ آ جائے گا ایڈوانس جو بھی اماؤنٹ آپ کے پاس آ رہا ہے وہ انٹری ہوگی اسی طرح انہوں نے 10,000 دے دی ہے انہوں نے 15,000 دے دی ہے انہوں نے پوری پیمنٹ کر دی کہ جو بھی ایڈوانس پیمنٹ ہوگی وہ وہ انٹری کریں گے ہاں پر ہم اور بیلنس کے اندر آنگے بیلنس کے اندر ایکوال ایڈوانس پیمنٹ ٹوٹل اماؤنٹ کے کولم کی جو فرسٹ ویلیو آ رہی ہو سیلیکٹ کریں گے اور مائنس کا سائن آ جائے گا مائنس کے سائن کے بعد ایڈوانس پیمنٹ کی جو فرسٹ ویلیو ہے یہاں پر وہ سیل سیلیکٹ انٹر تو جو بیلنس اماؤنٹ ہوگا وہ ہمارے پاس آئے گا یہاں اور اس کے بعد اس کو ہم کیا کریں گے اسی سیل پائیں گے دوبارہ اور ماؤس پر انٹر سیل کے کورننر پر لاکر ٹریک کر دیں گے اس کو تو جس کا جو بیلنس ہوگا وہ ہمارے پاس اماؤنٹ آ جائے گا بھائی کہ جو زیرو ہوگا نل وہ زیرو ہو کر آ جائے گا تو یہ لاسٹ کولم تھا بیلنس کا اس کے آگیا اگر اس کو اور مزید کام کرنا ہے یا پیمنٹ رسیف کا یا پھر جو میں نے زیرو کرنا ہوگا وہ آپ کنٹینو اور مزید زیادہ بھی کر سکتے ہیں جتنا کام چاہیں اس کے اندر جو مائن مجھے سمجھانی تھی کلکلیشن فورمولا ڈیٹو لیڈیشن اور کلکلیشن وہ میں نے اس کے اندر کر دی کمپلیٹ باقی اس کو اور مزید اپنے حساب سے جس طرح مینٹین کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں باقی اب لاسٹ میں آ جائے گی اس کی فارمیٹنگ اور رینج سیلیکٹ کر رہا ہوں میں یہاں پر ویو میں زوم ٹو سیلیکشن اور اس میں اب کلر سٹائل ہیڈنگ کلکل شیفٹ پلس روائٹ کریں میں نے یہاں پر سیل سیلیک کریں میں نے مر جان سینٹر اور اوپر ہیڈنگ آ جائے گی ہمارے پاس کار شو روم وائیکل ریپورٹ اور اس کی فارمیٹنگ کے لیے یہاں سے اس کو میڈل اور یہاں سے ٹیکس کا سائز میں بڑھا کر دیا ہیڈنگ کا کلر ہیڈنگ کا کلر ہیڈنگ کا کلر چینج اور اس کو بولڈ اور یہاں سے یہ جو ہیڈنگ آ رہی ہے ان کو بھی سیلیک کر کے میں جان وائٹ کر دیا تو اس ویڈیو میں اتنا ہی اس کی پریکٹیس کر کے دیکھیں پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹ کر کے پھوچ سکتا ہے ویڈیو کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ ویڈیو اچھے لگی لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اور چینل کو سبکرائب کرنا نہ بولیں ملتا ہے نیکس ویڈیو میں شاہ بسلام کو اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتا ہے 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 موسیقی